ہلو ایم ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو کے اندر میں ریاک کرنے والا ہوں میں نے بشرا بی بی کو ویسے دیکھا نہیں ہے عمران خان کی وائف جو اب ہیں ان کے بارے میں کچھ فیکٹس والی ویڈیو دیکھیں گے میں جاننا چاہتا ہوں ایکچولی میں نے ان کا فیس تک نہیں دیکھا ابھی تک اور دیکھیں گے اس ویڈیو میں کیا فیکٹس ہیں تو ٹاپ تھرٹی انٹریسٹنگ فیکٹس آباؤٹ بشرا بی بی وائف آف عمران خان بشرا منیکا ٹو میسیز بشرا عمران دیکھتے ہیں مجھے ان کا نام بھی مطلب اس میں نہیں بتا رہا بشرا منیکا منیکا کا مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے انڈین کو جوڑا ہوا ہے یہ لیکن ہاں جو بھی ہے اس سے عمران خان بشرا عمران کیسے بنی چلیے دیکھتے ہیں لیس تا دی ویڈیو ناؤ بشرا بٹو سے بشرا منیکا اور پھر بشرا عمران بننے والی پاکستان کی موجودہ خاتون اول کے بارے میں رہام خان نے اپنی کتاب میں کس قدر غلط باتیں لکھی ہیں پولٹیکل بیک گراؤن رکھنے والی بشرا بی بی کے خاندان کے کون کون سے لوگ ماضی میں منسٹر اور ایم این اے بنتے رہے ہیں روحانی شخصیت بشرا بی بی کتنی پڑی لکھی ہیں اور وہ ماضی میں کون سی جاب کرتی رہی خاتون اول کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور وہ کیا کیا کرتے ہیں کیا واقعی ان کے پاس جنات ہیں یا سب کچھ محض ایک پروپیگنڈا ہے بشرا بی بی کے حوالے سے ایسا دعویٰ کس نے کیا تھا کہ وہ ایسی روحانی طاقت رکھتی ہیں کہ ان کا عقص شیشے میں نظر نہیں آتا تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہمارے وزیرا سانگ امران خان کی تیسری اہلیہ بشرا ریاض بٹو کی زندگی سے متعلق تیس دلچسپ فیکٹس آپ کا شیر کر جائیں گے آپ دیکھ رہی ہیں الیکشن باکس میں ہوں سادیہ زفر منسٹر آکانٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا بشرا ریاض سولہ اگست انیس سو تے ہتر کو زلہ اکارہ کی تحصیل دیپالپور کے ایک قدامت پسند گھرانے میں پیدا ہوئی ان کا تعلق مشہور سیاسی فیملی وٹو سے تھا بشرا بی بی کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے جی ہاں خاتون اول بشرا ریاض وٹو اعلیٰ تعلیم گیافتہ ہیں روزنامہ اوصاف کی ایک ریپورٹ کے مطابق انہوں نے علامہ اقبال میڈیکل کالیج لاہور سے ایم بی بی ایس کر رکھا ہے وہ جناہ ہسپٹل لاہور میں ہاؤس جوب اور کچھ عرصے تک پریکٹس بھی کرتی رہی نمبر تین بشرا ریاض وٹو کی پہلی شادی پاک پتن کے نامور سیاستدان میاں غلام محمد مانکہ کے بیٹے خاور فرید مانکہ سے ہوئی خاور مانکہ کسٹم ڈیپارٹمنٹ میں ایک سینئر آفیسر تھے یاد رہے کہ مانکہ کوئی الگ قوم نہیں بلکہ یہ وٹو کی سب کاسٹ ہے نمبر چار بشرا ریاض وٹو کے سابقہ سسر میاں غلام محمد مانکہ مشہور سیاستدان تھے جو پہلی بار انیس سو پچاسی کے اگر جماعتی الیکشن میں ایم این اے بنے غلام محمد مانکہ بینظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں ان کی کابینہ کے اہم ترین منسٹر تھے تب ان کے پاس افرادی قوت اور سمندر پار پاکستانیوں کی منسٹری تھی نمبر پانچ بشرا بی بی کے سابقہ شہر خاور فرید مانکہ کے بھائیوں میں احمد رضا مانکہ فاروق احمد مانکہ اور معظم محمود مانکہ اور ایک بہن ہے نمبر چھے خاور فرید مانکہ کی والدہ یعنی بشرا بی بی کی سابقہ ساس اور ان کی موجودہ ساس شوکت خانوں میں ایک قدر مشترک ہے دونوں کا ایک تعلق جالندر کی پتھان فیملی سے ہے یاد رہے کہ عمران خان کی والدہ برکی پتھان تھی جو آزادی کے بعد جالندر سے ہجرت کر کے زمان پارک لاہور آ کر رہنے لگی نمبر سات بشرا بی بی اور میاں خاور فرید مانکہ کے دو بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا ہوئیں ان کے دونوں بیٹے میاں ابراہیم مانکہ اور میاں موسیٰ مانکہ ایچیسن کالیج لاہور کے گریجویٹ ہیں نمبر آٹھ بشرا بی بی کی سب سے بڑی بیٹی کا نام مہرون سات مانکہ ہے مہرون مانکہ مسلمی نواز کے سابق ایم پی اے میاں اتا محمد مانکہ کی بہو ہیں مہرون سات کی ساس محترمہ پروین اختر بھی پنجاب اسمبلی کی روکن رہ چکی ہیں نمبر رو بشرا بی بی کی صاحبزادی مہرون سات کی ساس سوسر دوروں پکے نون لیگی ہیں تو چھے اگرس کو مہرون سات بنی گالا آئیں جہاں ان کی کپتان سے ملاقات ہوئی مہرون نے عمران خان کو الیکشن جتنے کی مبارک بات پیش کی اور انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا نمبر دس سما ٹی وی سے وابستہ صحافی زاہد گشکوری نے اکتوبر دوہزاری قس میں یہ خبر دی تھی کہ خاتون اول بشرا وٹو کی دوسری صاحبزادی کا بارہ ربی الاول کے بابرکت دن مسجد نبوی میں نکاح ہوا انہوں نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ بشرا بی بی کے داماد کا نام محمد شیخ ہے نکاح کے بعد جوڑے نے عمرے کی صادت حاصل کی نمبر گیارہ بشرا بی بی کے سابق آدیور احمد رضا مانکہ اپنے مرہوم والد کی سیاست کو آگے لے کر چل رہی ہیں احمد رضا مانکہ دوہزار تیرہ میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے امیدوار تھے لیکن انہیں شکست کا مزہ چکنا پڑا بشرا بی بی کی عمران خان سے شادی کے بعد پاک پتن کی مانکہ فیملی نے پی ٹی آئی سے اپنی راہیں جدا کر لی دوہزار اٹھانہ میں احمد رضا مانکہ کو نون لنگ نے ٹکٹ دیا اور وہ اس وقت ایمنے ہیں نمبر بارہ بشرا بی بی کا ہمیشہ سے جھکاؤ دین کی طرف تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی تصوف اور روحانیت کے بہت زیادہ قریب ہوتی گئی نمبر تیرہ بشرا بی بی پاکستان کی چوہتر سالہ سیاسی تاریخ کی وہ اکلوتی خاتون اول ہیں جو مکمل پردہ کرتی ہیں عمران خان جب کبھی گر ملکی دوروں پر جاتے ہیں تو خاتون اول ان کے ساتھ نہیں جاتی نمبر چودہ بشرا بی بی عمران خان کی روحانی پیشوا اور مرشد تھی بشرا بی بی پاک پتن کے صوفی بزرگ بابا فرید کی عقیدت مند تھی جبکہ عمران خان بھی بابا فرید کے عقیدت مند تھے کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی پہلی ملاقات بھی بابا فرید الدین گنشکر کے مزار پر ہوئی تھی نمبر پدرہ عمران خان کی عقیدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یکم اگست دوہزار سترہ کو جب عائشہ گلالئی نے عمران خان پر جنسی حراس کی اور غیر اخلاقی میسیجز کرنے کا الزام لگایا تو اس موقع پر ہمارے کپتان سیدھا بشرا بی بی کے پاس پہنچے اس موقع پر بشرا بی بی نے بابا فرید الدین گنشکر کے مزار پر حاضری دی اور خصوصی دعا کروائی انہوں نے عمران خان کو تسلی دیتے ہوئے کہا آپ اس بہران سے آسانی سے بچ جائیں گے نمبر سولہ بشرا بی بی اور ان کے شہر خابر فرید مانکہ کے درمیان دوہزار سترہ میں علیت گی ہوئی پھر کچھ عرصے بعد اٹھارہ فروری دوہزار اٹھارہ کے روز عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح مفتی سعید نے لاہور میں پڑھایا نمبر سترہ عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح کی تقریب انتہائی سادہ تھی اس تقریب میں عمران خان کے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ آن چودری اور ظلفی بخاری نے شرکت کی نمبر اٹھارہ عمران خان اور بشرا بی بی کی شادی کے حوالے سے جنگ روپ سے وابستہ صحافی عمران خان نے پہلے ہی خبر بریک کر دی تھی اپنے دعوے میں عمران خان نے کہا کہ یکم جنوری کو کپتان تیسری شادی کر چکے ہیں اور ان کی اہلیاں کوئی اور نہیں بلکہ وہی خاتون بشرا بی بی ہیں جن سے عمران خان روحانی فیض حاصل کرتے رہے ہیں نمبر انیس بشرا بی بی کی عمران خان سے شادی کے بعد ان کے سابقہ شہر میاں خاور فرید مانکہ نے بھی شادی کر لی خاور مانکہ کی شادی کی تقریب میں ان کے بیٹے اور بیٹیوں سمیت دیگر اہل خانہ نے بھی شرکت کی نمبر بیس دنیا کے سب سے بڑی سرچ انجن گوگل نے سال دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کے اندر سرچ کی جانے والی دس بڑی شخصیات کی فیرس جاری کی جس میں خاتون اول بشرا بی بی سب سے آگے تھی نمبر اکیس خاتون اول بشرا بی بی میڈیا سے دور ہی رہتی ہیں انہوں نے ابھی تک صرف اور صرف ندیم ملک کو اپنا انٹرویو دیا ہے ہم نیوز کے اس پروگرام کے علاوہ بشرا بی بی نے ابھی تک کسی اور نیوز چینل کو انٹرویو نہیں دیا نمبر بائیس بشرا بی بی کے حوالے سے پرائم منسٹر سیکیٹریٹ میں ایک ملازم نے دعویٰ کیا تھا کہ خاتون اول روحانی طاقتیں رکھتی ہیں اور ان کا اکس شیشے میں نظر نہیں آتا یہ خبر نیوز ایجنسی اے این آئی نے اپنی ویب سائٹ پر لگائی لیکن جب جانچ کی گئی اور یہ سٹوری فیک نکلی تو اس خبر کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا نمبر تئیس بشرا بی بی جہاں تمام حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں اور ہر کوئی ان کی تعظیم کرتا ہے تو مسلم لیگ کے کئی رہنما آج بھی ان کا مزاق اڑاتے نظر آتے ہیں دوستو آپ نون لیگی رانہ سناولہ خان کی زبان سے خاتون اول کے لیے پنکی پیرنی سمیت کئی تضحیق آمیز نام سن چکے ہوں گے نمبر چوبیس سابق کورنر پنچاب سلمان تاثیر کے بیٹے آتش تاثیر نے ایک گھر ملکی جریدے میں اپنے آرٹیکل میں بشرا بی بی کی ذاتی زندگی پر رکھی کھملے کیے تھے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بھارتی صحافی آتش تاثیر کی والدہ تولین سنگھ اور سلمان تاثیر نے ایک دوسرے سے شادی نہیں کی تھی آتش تاثیر کے مضمون کے مطابق بشرا بی بی کے قبضے میں دو عدد جن ہیں جو انہیں غیب کی خبریں دیتی ہیں جبکہ خاتون اول معافضے میں ان دو جنوں کو پکے ہوئے گوشت کے بڑے چکرے کھلاتی ہیں نمبر پرچیز عمران خان کی سابقہ اہلیہ رحم خان اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ عمران خان کو بشرا مانکہ سے دوہزار چودہ میں آنچ سادری نے ملوایا تھا عمران خان کی زندگی میں پیروں کی پہلے ہی کمینہ تھی اور وہ ان کے کہنے پر عجیب اور اہمکانہ حرکات کرتے رہتے تھے یہ نئی بیت عمران خان کو ہماقت کے اگلے درجے پر لے جانے کے لیے کافی تھی نمبر چھبیس رحم خان بزید لکھتی ہیں اس پیرنی کی مریدی میں جانے کے بعد عمران خان نے اپنے جسم پر کالی دال ملی اور تابیس گنڈے بھی کروائے مجھ پر آئے روز ان کی توہم پرستی کی نئی پرد کھلتی جو کہ دلیل اور انسانی اکل سے بالہ تر ہوتی جبکہ میرا شوہر اس قسم کی توہم پرستی کے دلدل میں دھسا ہوا تھا میں نے حقیقی روحانیت پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کی نمبر ستائیس عمران خان کی پہلی اہلیہ جمائمہ گولڈ سمیت نے گزشتہ برس اپنے ٹوٹر ہینڈل سے ایک فرضی پوسٹر شیئر کی جس پر تحریر تھا تو نے کیسا جادو کیا اس پوسٹر پر عمران خان اور جمائمہ کے علاوہ نکاب پوشت خاتون اول بشرا بی بی کو منتر پڑھتے دیکھا جا سکتا ہے جمائمہ کی اس پوسٹ پر پاکستانی عوام نے دل کھول کر اپنی رائے کا اظہار کیا اور ترہ ترہ کے تبصرے دیکھنے کو ملے تھے نمبر اٹھائیس عمران خان کے وزیراعظم بننے کے بعد بشرا بی بی کے حوالے سے دلچسپ بات یہ سامنے آئی کہ انہوں نے کپتان سے نکاح کے خاتون اول جب عمران خان کے ساتھ عمرہ ادائی کیلئے سعودی عرب گئیں تو اس وقت ان کا نام بشرا خاور مانکہ درس تھا نمبر اتیس کرونا پینڈمی کے دنوں میں عمران خان کی طرح ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی کرونا ہوا تھا لیکن وہ جلد ہی سہتیاب ہو گئیں نمبر تیس خاتون اول بشرا عمران نے پچھلے سال لاہار میں صوفیزم اور جدیز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے علوم سے وابستہ ای لائبریری میں شیخ ابو الحسن شازلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر کا افتتہ کیا میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت ہی خطرناک اس میں کچھ خطرناک چیزیں بھی تھی جیسے کہ ان کے قبضے میں جن اور تیس فیکٹس تھے ان کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا ان کا پورا نام کیا ہے مانکہ بشرا مانکہ کوئی پنکی بھی بول رہا ہے کیوں بول رہا ہے پنکی مجھے لگتا ہے ان کا چہرہ میں نے پہلی بار دیکھائے اگر یہ ہی ہیں بشرا بیوی کی ریل پکچر ہے ای ٹنک مجھے لگتا ہے ریل ہی ہوگی تو شاید ان کو چہرہ شاید اس طریقے سے دیکھتا ہوگا گلابی گلابی شاید بول دے کی کوشش کی ہوگی انہوں نے تو جو بھی ہے اس میں انٹریسٹنگ فیکٹس تھے بھائی مزا آیا اس کو دیکھ کر کیونکہ میں نے پہلی بار دیکھائے عمران خان کی بیوی بشرا بیوی کے بارے میں کچھ فیکٹس جاننے بھی تھے مجھے مجھے دیکھنا تھا کیا کیا ہے کیا نہیں ہے وہ کس طریقے سے ملے کیونکہ تیسری شادی ہے ان کی کافی زیادہ انٹریسٹنگ سا اور عجیب سے چیزیں بھی تھیں اس کے اندر کہ وہ مزار پر جایا کرتے تھے وہ وہاں بیٹھا کرتی تھی ان کی ملاقات ہوئی مطلب کچھ ایسے ہی سلا وغیرہ لینے جایا کرتے تھے تو یہ بھی ایک انٹریسٹنگ بات ہے وہاں سے ان کا قصہ شروع ہوا وہ کسی اور کی بیوی بھی تھیں وہاں سے طلاق ہوا اور دونوں کی مطلب شادی وادی ہو گئی ابھی بھی ان سے سلا وغیرہ لیتے رہتے ہیں اور جن والی بات تو مجھے مجھے نہیں پتا بھائی ہوتے ہیں ویسے لوگوں کے قبضے میں مجھے پتا نہیں ان کے ہے یا نہیں اور وہ تو مجھے بات جھوٹی لگ رہی تھی کہ وہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان کا چہرہ مطلب آئینے کے اندر دکھتا ہی نہیں ہے یہ میں نہیں مان سکتا ایسے تو کس کا ہوتا ہے یا تو کوئی آنکھوں میں ہی نہیں دکھے گا وہ شیشے میں نہیں دکھے گا جو ہو گئی نہیں وہ نہیں دکھے گا لیا یہ تھوڑا عجیب مجھے لگتا ہے باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتانا جو رحم خان نے دلوشری بی بی ہوں گی تو انہوں نے اپنی بک میں کافی کچھ عجیب چیزیں لکھی ہیں جیسا کی یہ ان کے پاس جایا کرتے تھے انہوں نے عجیب چیزیں بتائیے کہ وہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں یار اس کو جو ایسی چیزوں کو مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے مجھے نہیں بتا کیا کہتے ہیں جو بھی ہے وہ اپنے اوپر کالی دال ملا کرتے تھے اس ٹائپ کی باتیں جو ہم نے اس میں سنی تو مجھے بڑا عجیب لگا ایسی چیزوں کو بھی مانتے ہیں عمران خان اور وہ کہتے ہیں نا کچھ ٹوٹ کا کرنا اچھا کام کے لیے اچھا ہو جائے ہمارا تو کوئی بتاتا ہے تو ایسا کر لو تو ایسا کرتے ہیں لوگ اکثر یہ اچھے اچھے لوگوں کے دماغ میں آ جاتا ہے جو ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی ایک بار کو کبھی کبھی سوچتے ہیں کیا پتہ میرا اچھا ہو جائے تو میں کر لیتا ہوں یہ تو ویسا کچھ سین ہو سکتا ہے اگر یہ کنفرم آپ کر سکتے ہیں تو کر دینا